فَلَا قُدْ لَلْهُ وَمَنَ يُخْلِلْهُ فَلَا حَدِيَا لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَدُهُ لَا شَدِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا سَيِّدْنَا وَغَوْلَانَا مُحَمْحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَّا بَعَدْ فَاعُودُ مِ اللَّهِ لَا شَيْطَانِ وَجِبِ بِسْمِ اللَّهِ مَحْمَنِ الرَّحِيمِ فَذْقُرُونِ أَذْقُرُكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَعْفُرُونَ عَمَدْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْنَبِيُ الْأَوْرِينَ وَلِمَكِّرُ الْمَكِّرُ الْمَطِينُ الْكَدِيرُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَعِقَ لَقِنَ الشَّهِدِينَ وَالْشَاكِلِينَ وَالْحَمْدِللَّهِ وَالْحَمْدِللَّهِ وَالْحَمْدِ الْعَالَمِينَ جیتنے افراد یہاں پر تشیف فرما ہے ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی جھوٹا ہے نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے سب حضور کے غلام اور حضور کے امت ہی بیٹھ رہے ہیں غلاموں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے عدب کا میعار کیا ہونا چاہیے اس عدب کے دائرے میں رہ کر غلاموں کی حیثیت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ روز پار پائیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مارک و صلی اللہ علیہ تب بالقلوب و نوائیہ و آفیت الابدان و شفائیہ و نوال افساد و زیائیہ و آفیت الابدان و سخمیت آئیہ و آفیت الابدان سیدنا شیخ عبدالخادی جیلانی کے نام سے منصور جشن غصور برابر کے نام سے جو پروگرام ہے اس لنے شکتی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک وہ اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد نر نر جن لوگوں نے اپنے پور وجو اور بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیا تاریخ نے بھی ایسے اشخاص اور ایسے افراد کو سینے سے نکال کر ٹھنک دیا خوش قسمت ہے ہم سب سب کہ اتنے سارے علماء ممبر رسول پتشیف فرما ہیں میں شکل گزار ہوں علامہ احمد حسین صاحب قبلہ نظامی کا جن کے حق پر میں حاضر ہوں بھائی عریف صاحب مامنا فاروق صاحب اور یہ تمام معلومہ کرام جن کے لئے میں روز کہتا ہوں کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں یہ سے مراد اسٹیج والوں کی بات پر رہا ہوں کیونکہ آپ نے تو اپنی تحضیلی اپنی ثقافت اور اپنا طریقے کار اپنا لباس اپنا انداز اپنا کردار سب کچھ بدل ڈالنا ہے ہٹوا کے لوگ ہٹوا کے نوجوان اگر مجھے بیوان چوراہے پر رومڑی آگن میں ملے پیر ایلا چوراہے پر ملے تو یہ سوچ کر ذہن پر زور دینا پڑے گا کیا آداب کیا جائے کہ ہاتھ اٹھا کے لوگ گزر چاہے جائے کیا کیا جائے شناخت بدل دیا آپ نے پہچان بدل دیا آپ اور پہچان کسی نے نہیں بدلے حکومتوں کے بدلے کے بعد بھی تمام تر پریشانی کا سامنا کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے اپنے پہچان جان بدلے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھ گئے ہیں ایسا نہیں کہ انہیں تعصف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا مگر انہیں پتا ہے کہ انہیں بھما ہے کہ زمانہ ہی مرتبہ دے گا ہمیں یقین ہے کہ زد فقط خدا دے گا اور کچھ لوگ جلتے ہیں تو حسد کا شولہ بھی یارو عجیب شولہ ہے دکھائی بھی نہیں دے گا مگر جلا جلا دے گا یہ ایسا شولہ ہے جو دکھو 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 اور جلا جلا دے گا تو کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں میلے کپڑوں میں بھی زیشان نظر آتے ہیں اور تم 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 امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو اگلی بار زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں دعوت نہ دیجئے کہ پیسہ بھی ہمارا نظر آنا بھی ہمارا کھانا پینا بھی ہمارا اور حضرت ایک ساتھ سب کو کہہ رہے تھے تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو اگر دعویٰ کیا ہے تو دھر سنیے آج کی چالیس پچاس سال پہلے بابو یہی وہ چیز ہے جس نے ملک تباہ کیا ہے پلا دیجئے مگر پلایئے چھنک کفیسہ میں کیا کیا گیا ہے لوگوں کے پاس کپڑے میں ہوتے تھے ایک آج جوڑی کبھی دس پانچ ان کو ان میرزل والا کپڑا ملتا تھا اور کہیں پھٹ جائے جلتی سے تو اسے سوی دھاگے سے سلکے پہنا جاتا تھا مگر جب اللہ نے رحمتوں کے دہانے پھول دی ہے تو اٹھارہ اٹھارہ سوکھا پھٹا ہوا جینس پہل کے نوجوان گھن رہا ہے تم امیرین نے دی فقیروں کی طرح بات صحیح نہیں سمجھ میں نہیں آئے گی آگے یہ بات دعوت نہ دیجئے پہلے لوگ اپنے گدھوں پر نشان لگاتے تھے کیسے ان کے بال والا گلگ اس ٹائن پہ کٹے جاتے تھے کہ یہ والا ہمارا گرہا ہے یہ والا ہمارا اس کا ہے یا اس ٹائل ایسا ہے اس کا بال ایسے کٹا ہے پہلے دس پانچ روپے میں ہم لوگ ملتا سی دھا بال کٹا کے آتے تھے اور اب چار چار سو روپے دیکھ کر گدھوں کی طرح بال کٹا کے ہمارا نوجوان ہو رہا ہے تم امیرین میں بھی فقیروں کی طرح لکھتے ہو بات چھتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نبے روپے میں ٹی شٹ خرید کے لائے گا ڈمریا گرہی اپی ریلہ سے اس پر لکھا ہوتا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا ایسا لگتا ہے جیسے اگلا پردھار منتری بننے جا رہا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا اور جس نے لکھا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا وہ اتنا ہوشیار گمدہ تھا اس نے کیوں لکھا اپنا بھی ٹائم آئے گا پتا ہے پتا نہیں بھنگانیا سیٹھ بنو نہ بنو پی او پی لکڑے والا سیٹھ بنو نہ بنو لیکن اس ٹی شٹ کو دھول کر کے بڑھی اپنے سرس کر کے اور کسی اٹیچی یا بی اپیس میں لے جا کر کے رکھئے اور خدا نہ خاصتہ ہٹما بزرگ میں کسی کا انتقان ہو جائے جب نہلا گلا کے بڑھیا کفن پہنا کے جنازے کی چارپائی پر لٹا دیا جائے تو اپنے گھر جندی سے جائیے گا اس والے ٹی شٹ کو پہنیے گا اور پھر آکے جنازے کی چارپائی کے سرحانے کھڑے ہو کر کے ایک بار لاش دیکھئے گا اور ایک بار اس پر دیکھئے گا کہ بیٹا یہ تو جا رہا ہے اپنا بھی ٹائم آئے گا تو لکھنے والے نے تو بڑے ہوشمندی سے دالشمندی سے لکھا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو مگر یہ والا منظر آئے گا اپنا بھی ٹائم آئے گا تو تو اب پورا شرشنی ہے میں سلام پوچھ کرتا ہوں مجھے یہ بات نہیں بتاتا تھا اور نہ میں کوئی بابا ہوں اس لیے کہ ہمارے آنے سارا کھیل بگاڑنے کا کام انہوں نے ہی لے رکھا ہے کوئی آمیر بیٹھے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں میں جالسازوں کی بات کر رہا ہوں جس کی اپنی دکان نہیں چلتی وہ پوری دنیا کی دکان چلانے کا پھیکہ لے کے بیٹھا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی ایسے بابا کو جو کہے کہ ایک تابیز میں تو ہم اُلٹ پلٹ دیتے ہیں بھائیہ دو تین منڈی کھیت لے لو ایک تابیز فلسطین کے لیے بنا دوں بڑی مجھولی ہے وہاں بڑی پریشانی ہے میں ایک ایسا بابا تلاش کر رہا ہوں یار کیوں ملے اور تقریباً نگنان میں فضل دھروں میں جو پریشانی ہے ایک بابا ڈھون رہا ہوں جو ساز اور وہو کے جھگڑے ختم کرا دے یہ والے بابا ہوں نے ملے دیتے ہیں میں اس بابا کی تلاش میں ہوں جو جاہل عوام کو گمراہ کر کے روزانہ نینے ٹھیکے اڑھاتا ہے اپنا دھار بناتا ہے ڈائز لگاتا ہے سنمرمر لگاتا ہے گرنائٹ لگاتا ہے میں اس بابا کو تلاش کر رہا ہوں اگر ملے کے تو بتائیے گا کہ جو ایسی تابیز بنائے کہ مسجدوں میں پانچ نمازی جو نظر آتے ہیں وہ کم سے کم پچھاس ہو جائیں ایسے بابا کی تلاش ہے بکھری ہوئی پام کو ایک پلیٹ پام پہ لاکھرا کر سکے میں اس بابا کی تلاش کر رہا ہوں جس کے لئے روزانہ ہم لوگ بدنام ہوتے ہیں نیلے والے بابا پیلے والے بابا کھوٹیا والے والے بڑے والے والے بابا الگ الگ بابا ارے بہت بابا ہے کتنے بابا کو نام لیا جائے جائے اگر کسی نے آپ کے بچوں کو آج بھی گمراہ سے نکال کر آیت القرصی یاد کرایا ہے اگر ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرایا ہے نورانی تعلیم پڑھا کے کسی نے آپ کے بچوں کے عقیدے کو مضموط کیا ہے تو کسی بابا نے نہیں ان نائیبی مصطفیٰ نے کیا ہے اس لیے کہتا ہے اربا فاروزی کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں میلے کپڑوں میں بھی زیشان نظر آتے ہیں تم امیری میں بھی فتیوں کی طرح لگتے ہو ہم چتائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں تم امیری میں بھی فتیوں کی طرح لگتے ہو ہم چتائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں دیکھیں آپ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کا خرچہ کیسے چلتا ہے مولانا صاحب کا خرچہ کیسے چلے گا انجینئر بنائیں گے ڈاکٹر بنائیں گے پروفیسر بنائیں گے ٹیچر بنائیں گے ایک نمبر کا فلٹر پیسہ ہے میں کہہ رہا ہوں تم امیری میں بھی فتیوں کی طرح لگتے ہو اور الٹے لکے ہم کو پیسہ دے رہے ہیں آپ سوچئے یار ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بس کے خاطر زمین مدبے چو وہ پتھروں میں بھی کھلوں کو پال دیتا ہے ہم ممبروں پہ جب بھی کھرے ہوتے ہیں تو کسی امیر کبیر بھی تاریم کے لیے نہیں بدھائک بدھائک انکری منتری کی تاریم کے لیے نہیں ہم جب بھی کھرے ہوتے ہیں تو اس مزاج کے ساتھ جو مزاج رضا ہے کرو مجھے حلید و بلہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں جدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پا رہے ہیں جب بھی تاریم کریں گے تو اپنے نبی کی تاریم کریں گے دنیا کی ساری قوم ہے اپنے اپنے پیشواوں کی تاریم کرتی ہیں چھوٹے پیشواوں کی چھوٹی تاریم کرتی ہیں ہم اپنے سچ نبی کی تاریم بیور کرتے ہیں سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بادا وہ عالی ہمارا نبی سب چمک والے جو ہمیں چنکہ کیے ہیں اندھے شیسوں میں چنکہ ہمارا نبی کان کہتا ہے دینے کو مجھا کیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ ذرا خان کو کیجئے گا آپ پلسطین کو ذرا نگاہوں میں رکھیں ایمان کے تین درجے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا اگر باپ بھائی گرم تقنیق زیادہ نہ کی جگہ ہم نے کہا کیوں کہہ لگے کہ اگر باپ بھائی اس لیے کی نظر سب کی ہے پابندی ہے معاملہ گرم ہو سکتا ہے ہم نے کہا جن کے پینے کا صلیقہ ہی نہیں ہے ایسے رندوں کو کہیں جام دیا جاتا ہے صرف بازیر کی چھنکار پہ موقوف نہیں رخص سنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے عائنہ ذکھا ہے آئینہ ذکھایا ہے آپ کو zo ستہ 가는 مسلم ممالک میں när довہی جمع کرکے یہ فیصلہ تھا ہے ہم بولنے کیلئے تیار نہیں ہیں جانتے ہیں کیوں آج سے زادہ چودہ سو سال پہلے پیغمبر اسلام نے مشوط لئے نے نشوت دینے دنوں سے منع کیا تھا پیغمبرِ اسلام نے سودھ لے دے اور سودھ دیلے کلوں کے کاروبار سے پیغمبرِ اسلام نے بنا کیا تھا آپ سوچ رہے ہوگے آخر یہ مسلم محالے یہ فلسطین کے موضوع پر بولتے کیوں نہیں انہوں نے اتنا قرض لیا اتنا سودھ سمیت وابسی کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی یہ زبان کھلنا چاہتے ہیں بس ویسے ہی اوپر سرادیاں جاتا ہے پہلے پورا قرضہ واپس کر دینا نہ بھی بولنا ورنہ پابند لگا دی جائے گی جس چیز کو پیغمبرِ اسلام نے چودہ سو سال پہلے منع کیا تھا آج جس کشن غوث الورا میں آپ بیٹے ہیں ابھی علامہ محمد علی نظامی صاحب خاملہ کے بیان کو آپ نے سنا آپ کے سرکار غوث پاک کے والد کے بارے میں سرکار جو سے پاک کے والدہ کے بارے میں پوری تاریخ خواب نے سنی آپ کے والد محترم کی تاریخ خواب نے سنی آپ کے اشناب کی تاریخ خواب نے سنی ایک ہی زیف پہتا ہوا جا جا تھا کھایا تھا ایک زیف اور پھر خیال آیا کہ یار یہ زیف پتا نہیں کس کا ہے بھروک لگی جی میں نے کھا لیا ہے بس ادھر ہی چل پڑے یہ زیف پہتا ہوا آیا تھا اور گئے تو دیکھا تھی سیف کے باپ سیف کے باپ ہے اور اس کی شاکیں کچھ پانی کی طرف لٹنے ہوئی ہیں اسی میں سے خالق قمامہ یہ ہیا کہ سیف یہی سے ٹوٹ کے گیا ہوگا شنو حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والوں اگر تم نے مصطفہ پر امان رہنے کی باپ نہیں ہوتی ایک اللہ کی وحدان لکھا علامہ کیا ہوتا تو جو کمٹ میں آتا وہ کھاتے ہیں جو مرسد ہوتی وہ پہتے ہیں مگر آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم مصطفہ کی شریعت پر کامزن رہیں گے سوچو یہ کہنے والوں کی پیسا ہو چاہے جیسا ہو جو بیٹا ہو چاہے جیسا ہو وفادار ہو یا غدار ہو یہ مرضی تو آپ پر ہے آپ نے اپنے بیٹوں کے ربوں میں کون سخون دیا ہے کونسی تربیتی ہو ہے آپ نے کہ اگر کھٹوا کاؤں میں آٹھ سال کا کرکت کھیلنے والا بچہ کی جائے تو اس کا باپ گوڑ کے آتا ہے چھوڑا سا خون نکال آئے تو باپ کا کلے جب پڑ جاتا ہے ہسپیٹر کی طرح پہ ہوتا ہے یہ تمہاری تربیت ہے کہ تم بس پتالوں کی طرف لے جاتے ہو ایک تربیت مہلے پرستین نے اپنے بچوں کو دیا ہے چھ سال کا بچہ جب دنباری میں زخمی ہو رہا ہے تو آٹھ سال کا بھائی کا کہہ رہا ہے دو سال بڑا بھائی ہے کہہ رہا ہے بابو کلمہ پڑھو بابو کلمہ پڑھو بابو کلمہ پڑھو یہ کی تربیت ہے یار تمہارے گھروں میں قرآن تب؟ تو جب تمہارے گھروں میں مہدیں پڑی ہوئی جب دنبار کی جاتا ہے تمہارے گھروں میں موبائل تروز چلے گا ٹلیویزن تو روز دکھا جائے گا مگر قرآن تب کھلے گا تمہارے گھروں میں پرنج بھارے گھر میں میت پڑھی ہوتی آئے قرآن کو سواب کمانے کی بہتری بنا کر کے مردوں کو بشوانے کا کام یہاں تک محدود کر لینے والوں قرآن ست میتوں پر پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن جرا ہے اسے پر ہو سمجھو اس پر عمل کرو اسی کے حساب سے زندگی گزار دی ہے سوچو قرآن تمہارے گھروں میں میتوں پر پڑھا جاتا ہے مگر فلسطین کی زمین پر ایک نو جنو ایک بچہ آٹھ نو دس سال کا بچہ بہت کر ملبے کے گھیر میں تبدیل ہو چکے مکان پر وہ آٹھ نو سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن جس کے گھر پہ بموں کی باریج ہوئی ہے جس کا پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور جب لوگوں نے قریب جا کے دیکھا ہاں کہ اببہ شہید امہ شہید بھائی شہید پریدار شہید ہو گیا اب بیتاب قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسِ مِّنَ الْمَالِ وَاللَّنْفُسِ وَالْسَمْرَاتِ رَبْ رَہَ رَحَا ہے ہم تمہیں آجمائیں گے صرف پلسطینیوں کے لیے نہیں ہے یہ بات صرف دلال سبشی کے لیے نہیں تھی یہ بات صرف یہ آیت سحیب رومی کے لیے نہیں تھی یہ بات مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے نہیں تھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کیسے کبھی پھلوں کی کمی سے کبھی کھانے پینے کی کمی سے کبھی مسائب اعلام میں ڈال کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش ہو رہی ہے اہل فلسطین کی کیا ہے وہاں سوچو مصطفیٰ کے غیب پر انگلی اٹھانے والوں اور با فاروقی آج تمہیں دعوت میں فکر دے کے جا رہا ہے سوچئے جب شارع انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا تو پھر حالتِ نماز میں رب یہ کیوں کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ قبلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآنِ قرآن کا پہلا دوسرا پارا اور پہلا شباب کھول کر کے پڑھئے گا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے موبائل میں اگر آپ کے قرآن ڈاؤنلوڈ ہے تو اس میں پڑھئے حالتِ نماز میں مصطفیٰ کریم نے سوچا تھا اے میرے پروردگار قبلہ لبدیل ہو جائے پید المقدسے اب ہمارا قبلہ خانے قبر ہونا چاہیے انتاظر تو کیجئے گا جاں پہ جبریل عمیم راضر ہوئے اے محبوب نماز کے بعد نہیں حالتِ نماز میں میرا محبوب کیا چاہے گا قبلہ دھر کر دیا جائے گا میرے محبوب نے خانے قابہ کی چانی باپنے چہرے کو پھیر آ رہے ساتھ میں کھڑے تمام صحابہ اپنے آپ کو پھیر رہے ہیں آپ سرال رضا کیجئے جائے اے آمینہ کلال آپ نے پید المقدس سے خانے قابہ کو اپنا قبلہ کیوں گا لیا آواز آئی نزاج نبو وز سے اس لیے کی مہین قبر تھی آنے والے دلوں میں اس ٹبلے پر لوگ قبضہ کر لے یہودیوں کا قبضہ ہو جائے گا آنے والے دلوں میں یہاں خون کی ندیاں بھائی جائیں گی اور جو ہمارا قبلہ ہو وہ کبھی دوسرے کے قبضے میں نہیں جانا چاہیے پیخنبر اسلام نے چودہ سو سال پہلے لبلے کو تبدیل کیا تھا آج جس قبلے اول کی حفاظت کے لیے تربانیاں پیش کی جارہی آئیں حتوہ کے مسلمانوں یہ تمہارے سینوں کی آواز ہے اگر لوکل انٹلیس یونیٹ یا خوبیہ بھار کے ذریعے موبائلوں کے ذریعے اگر یہ میری بات حکومتوں تنگ تنگ اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں تنگ پہنچے تو میں اپنی بات حتوہ کے لوگوں اگر یہ میری بات سچ ہے تو ہاں پھٹا کر اس بات کی تائید کیجئے ایوانداری سے بتائیے آج کے چند سالوں کے پہلے عالمی کاؤنسل کے ایک میٹنگ منقل ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں تمام ممالی کے لوگ بیٹھے تھے چین مالا کھڑا ہوا زمینہ اور اس نے کہا صاحب چین کی دیوار آثارے قدیمہ میں آتی ہے لہٰذا چین کی دیوار کی حفاظت ہونی چاہیے آسٹریلیا مالا کھڑا ہوا اور اس نے کہا صاحب آسٹریلیا میں ایک عجوبہ گھر ہے بڑی بڑی عمارت ہے ہزار سال پلانوں لی عمارت ہے آثارے قدیمہ کے لحاظ سے آسٹریلیا کے عجوبہ گھر کی حفاظت ہونی چاہیے امریکہ کا سھر میں دار کھڑا ہوا اس نے کہا صاحب ہمارے ہاں واشنگٹن ہے آثارے قدیمہ کے لحاظ سے امریکہ کے واشنگٹن کے حفاظت ہونی چاہیے تمام مالا کے سارے سھر میں دار کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے آثارے قدیمہ کے حفاظت کی باعت کر رہے ہیں ہمارے ملکہ ہندوستان کا ذمہ دار بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا صاحب دنیا کا ساتمہ عجوبہ تاج محل ہے اور اس تاج محل کو آشار قدیمہ کے لحاظ سے آخرے کے تاج محل کے لئے وادت ہونی جائے آپ اندازہ کیجئے گا چین والے اپنی باپ کر رہے تھے آسفلیا والا اپنی باپ کر رہا تھا انگلین والا اپنی باپ کر رہا تھا امریکہ والا اپنی باپ کر رہا تھا ہند تو یہ ہے کہ تاج محل کے حفاظت کی باپ بھی عالمی کانسل کی بھی تین میں کیا رہی تھی مگر حیرت ہوتی ہے مجھے ان سلاتین سمانہ پر ان بیمانوں پر جنہوں نے مملکت اسلامیہ کے نام پر گردی پر بیٹھنے کا کام تو کیا ہے جنہوں نے توہیت کے نام پر پوری دنیا کے لوگوں پر مگر حیرت ہوتی ہے مجھے جب آسلیا کے اچھو بیخار کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی امریکہ کے واشنٹن کی بات ہو رہی تھی جب آگرے کے تاج محل کی بات ہو رہی تھی ستاون ممالک میں ایک بھی ایماندار ایسا رہی تھا ہوا جو کھلا ہو کر یہ کہتا ہو کہ صاحب اگر پورے دنیا میں آسارے قدیمہ کے لحاظت سے جتنی امارت ہے اگر ان کی حفاظت ہونی چاہیے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کے سینوں کی آواز یہ ہے آسارے قدیمہ کے لحاظت سے سب سے پہلے ہمارے تبلے ایرول پر توم مقدس کی حفاظت ہونی چاہیے اگر آپ کے سینوں کی آواز ہے ہاتھ اُبھاؤ ہاتھ کے لوگوں تائم کرو کہ سب سے پہلے ہمارے تبلے ایرول پر بیٹی مقدس کی حفاظت ہونی چاہیے آپ دیجے کر لیں اللہ سلامت رکھیں جانتے ہیں یہ ہاتھ میں نے کیوں کہ اُٹھایا ہے ہاتھ اس لیے اُٹھوایا ہے تاکہ آپ کے قدر پر بیٹھے ہوئے فرشتگانِ الٰہی اس بات پر صافی ہو جائیں اگر زیادہ رہی ایمان کے تین درجہ ہے تین درجہ پہلا ایمان کا سب سے مصبوط درجہ یہ ہے ظالم کے ظلم کو اگر اجنی طاقت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے روک کرتے ہو تو ظالم کے پنجب کو مروڑ دیا جائے ظالم کے ہاتھ کو روک دیا جائے ظلم کرنے سے یہ ایمان کا سب سے مصبوط تری درجہ ہے ظالم کے پنجب کو روک کرنے سے مصبوط تری درجہ ہے